اسلام علیکم جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہمارا ایک سلسلہ شروع ہے فزیکس اور میٹ کے والے سے اس کا نیکس لیکچر ہمارے پاس جمیٹرکل آپٹکس کا ہے جس میں ہومین آئی اور اکوموڈیشن کے بارے میں پڑھیں گے اب انسانی جو آنکھ ہیں نا یہ بھی ایک کیمرے کی طرح ہی ایکٹ کرتی ہے جساں کیمرے میں آپ کسی چیز کو فوکس کرتے ہیں کیمرے میں آپ کو فوکس کرنا پڑتا ہے اور انسانی آنکھ جو ہوتی ہے وہ آٹومیٹک اس چیز کو فوکس کرتی ہے اور اس کا جو ایمیج ہوتا ہے وہ ریٹینہ پر بناتی ہے ریٹینہ اس چیز کی جو پکچر وہ کیچ کر لیتا ہے اس کی مزید ڈیٹیل کے لیے بائیو میں ٹاپک ہے وہ اس میں بہت دارے ڈیٹیل ہوئے لیکن فزیکس میں اس کا تھوڑا سا انٹرڈکشن دیا ہے وہ بھی لینز کی وجہ سے کنویکس لینز کی وجہ سے ریٹینہ رکارڈ دا پکچر یعنی جو ہمیج بنتا ہے وہ ریٹینہ پہ بنتا ہے آئی ایکٹ ہے ایزا آنکھنگ لینز جن برجیل مینز کنویکس لینز کے طور پر کام کرتا ہے اور کنویکس لینز آپ کو باتا ہے اس کے کیا پکشن ہوتے ہیں اس کے بعد ہوتے ہیں اس کا حصہ ہوتا ہے کورنیا کورنیا کیا ہوتا ہے ٹرانس پیررن یото ہے جنگلی ہرمہ حصہ ہوتا ہے ٹرانس پیرنٹ ہوتا ہے اور اس سے لائٹ آر پار جاتی ہے پھر آئرس ہوتا ہے آئرس کیا ہوتا ہے یہ لائٹ کو بھی کنٹرول کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کلرڈ پورشن آئی ہوتا ہے اور یہ کنٹرول دا اماؤنٹ آف لائٹ ریچنگ دا ریٹینا ریٹینا پہ جو مطلب لائٹ مہنچ دی اس کو کنٹرول کرتا ہے اب آئرس آن کا رنگدار ریسہ ہے آئرس کے اوپر اگر آپ اپنی آن کو گوڑ سے دیکھیں گے جو آپ کا رہا رنگدار آئرس کے اوپر چیز بھی تو جس کو آپ کہتے ہیں اپ بیپل کا کیا گام ہوتا ہے برایٹ لائٹ بے جو ہوتا ہے بیپل کا سائز کنٹریکٹ ہو جاتا ہے اور دیم لائٹ بیپل کا سائز اور اگرز کن جیتا ہے رنگدار آگ واس کے سائز کو وہ سمال کرتا ہے اور اس طرح جو آگ کنٹرول کرتا ہے اور اس طرح جو آگ جو بنا جاتا ہے جس نے ہی اوگجیکٹ ڈھی ہوئی ہے ویجیکٹریے لینڈ سے پاس ہوئی یہ ریٹینہ پہ گئی اور ایک سیدھی پاس ہو جائے گی اور یہاں پہ اس کا ایمیج بن جائے گا آپ کے پاس تو یہ آپ کے پاس ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن تھا انسانی آگ کا جس میں چند پوائنٹس میں نے بنائے اور ان پوائنٹر کو آگے ہیڈنز کی صورت میں لکھ لیا آپ بریک بھی لکھ سکتے ہیں دیگرام بنائیں گے اور اس پوائنٹوں کے مین میں پوائنٹس کے بارے میں بتا دیں گے تو یہ ہومن آئی ہے اور اس میں جو چینج ان فوکل انت ہوتا ہے وہ ہی جو اگلا ٹاپک ہمارے پاس چینج ان فوکل انتھ اس کو اکوموڈیشن کہتے ہیں اکوموڈیشن کیا ہوتا ہے ہی تا ویریشن او فوکل انتھ آئی لینس اس کا اکوموڈیشن ٹھیک ہے یہ خود با خود چینج ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں اکوموڈیشن کہتے ہیں اب یہ جو اکوموڈیشن ہیں نا یہ ڈیفرینٹ پیوپل میں ڈیفرینٹ ہوتی ہے یعنی آپ کے پاس اگر عبر ایج وپل architect 60 گئے ہیں تو ان کی اکوموڈیشن ڈیفرینٹ ہوتی ہے تو اکوموڈیشن ہوتی ہے ایج کے لیے آج سے چینج اسی طرح ہیلتی آئیز یعنی آئی میں کوئی دفیکٹ نہیں ہے ان کی اکوموڈیشن ڈیفرینٹ ہوتی ہے جن کی ایز میں دفیکٹ ان کی اکوموڈیشن ڈیفرینٹ ہوتی ہے تو مجمع ہی ہمارے پاس جو آہ کے سالیز مسل ہوتا ہے یہ کنٹرول کرتے ہیں کس کو کرویچر کو کرویچر کے کنٹرول کرنے سے فوکل انٹ چینج ہوتی ہے اور فوکل انٹ کے چینج ہونے سے چیز کا اوبجیکٹ بنتا ہے جس طرح ہمارے پاس اگر دسٹنس اوبجیکٹ پہ پڑھی ہوئی کسی اوبجیکٹ کو دیکھنا ہم نے یہ اس کا آپ نے امیج بنایا ریٹینہ پہ اب اس میں کیا ہوگا جو چیز دسٹنس پہ پڑھی ہوگی اس میں سیلیس مسل ریلیکس ہو جائیں گے اور کرویچر کیا ہوگا جی آپ کی آنکھ ہے کرویچر ہوگا وہ ڈکریز ہو جائے گا کرویچر کیا ہوگا ڈکریز ہو جائے گا کرویچر کے ڈکریز ہونے سے فوکل انٹ انٹ چینج ہو جائے گی اور دور کی چیز کا امیج ہوگا اور ریٹینہ پہ بن جائے گا اور اگر اوبجیکٹ بڑی کلوز بڑی ہوئی ہے تو کلوز اوبجیکٹ میں آپ نے ڈیورجی گیس ہوتا ہے لیکن اس میں کیا کرے گا سیلیس وہ ٹائٹ ہو جائیں گے انٹریز کرنے کے کرویچر کو کرویچر کے ڈکریز ہونے سے فوکل انٹ کی ڈکریز ہو جائے گی اور فوکل انٹ کے ڈکریز ہونے سے وہ چیز کا شاور امیج ہوگا ریٹینہ پہ بن جائے گا اس طرح آپ اس کا امیج ریٹینہ پہ حاصل کر لیں گے تو یہ اٹومیٹک چینج جو کہ سیلری مسل کرویچر کو کرویچر سے فوکل انٹ میں چینج ہوتا ہے اس کو آپ اکوموڈیشن کہتے ہیں پھر میں بتا دوں کہ جو ڈیج پیپل ہوتے ہیں ان میں اکوموڈیشن کم ہوتی ہے اور ینگ پیپل میں زیادہ ہوتی ہے تو یہ مارے آج کا ٹوپیتہ نیکسٹ ٹیلی دوبارہ حاضر ہوگے تب تک کے لیے اللہ حافظ